اسلام علیکم سکسیسول گریجوئیٹ کے اوپر آپ سبی کا ویلکم ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے ڈیٹ شیئر کر دی ہوئی ہے لیکن کافی زیادہ سوڈنٹس ہیں جن کو ڈیٹ شیئر کی سمجھ نہیں آرہی تو سب سے پہلے کہ میں اس ویڈے میں بات کر دیتا ہوں بی اے ڈی اے پارٹ ون انگلیش کی سپلی کیونکہ نوے پرسنٹس ونڈ وہ ہیں جن کی انگلیش کے سبجیکٹ میں سپلی ہے تو میں اس کا سمجھا دیتا ہوں کیونکہ دو ڈیٹس آ رہی ہیں تو کس ڈیٹ میں کس بچے کا پیپر ہے میں آپ لوگوں کو مکمل بتا دیتا ہوں امید ہے ویڈیو آپ کب سندھ آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں پارٹ ون کی ہنڈر پرسنٹ ویلیڈ کنفرم نوٹس آپ لوگوں کی سپلی پاس کر دیں گے اگر آپ لوگ نوٹس وہ یوز کر لو اور اچھے سے ان کو پڑھ لو جو میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہا ہوں جو سوڈنٹس پرچیز کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے تیاری کرو انشاءاللہ گرنٹی ہے کہ آپ کی سپلی کلیر ہو جائے گی آگے محنت کرنا آپ کا کام ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پارٹ ون انگلیش کا پیپر کا بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ لوگوں کو پارٹ ٹو کی سپلی کا بتا دیتا ہوں بیسیکلی بی اے ڈی اے ڈی اے انگلیش کے سبجیکٹ میں بہت زیادہ سپلیز ہیں اور پیپر سیرف اور سیرف سپلی کا ایوننگ میں ہوتا ہے مارننگ میں پیپر نہیں ہوتا پہلے ہوتا تھا مارننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی دو گروپوں میں تو اس لیے ابھی سیرف پیپر جائے وہ ایوننگ میں ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کے جو پیپر ہے انگلیش کا بی اے ڈی اے پارٹ ون انگلیش کا پیپر دو دن رکھا گیا ہے گروپ ون کا جو پیپر ہے وہ پانچ دسمبر کو رکھا گیا ہے گروپ ٹو کا پیپر گیارہ دسمبر کو اب بات یہ ہے کہ اگر پیپر ہوتا مارننگ اور ایوننگ دونوں میں تو گروپ ون کا پیپر سوہو ٹائم ہو جانا تھا اور گروپ ٹو کا پیپر شام ٹائم لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ سپلی کے پیپر سیرف اور سیرف ایوننگ میں ہوتے ہیں مارننگ میں کوئی بھی پیپر نہیں ہوتا تو اس لیے آدھے بچوں کا یعنی کہ جو گروپ ون کے بچے ہوں ان کا پیپر پانچ دسمبر کو ہو جائے گا اور جو گروپ ٹو کے بچے ہیں ان کا پیپر گیارہ دسمبر کو ہو جائے گا اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں کیسا پیتا چلے گا کہ ہمارا پیپر پانچ دسمبر کو ہے یا پھر گیارہ دسمبر کو ہے کیا ہمارا گروپ ون ہے یا گروپ ٹو ہے یہ چیزیں آپ کو پتا چلیں گی آپ کی رول نمبر سلیپ سے رول نمبر سلیپ ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی جیسے ہی رول نمبر سلیپ آتی ہے اس کے اوپر آپ کا کلیر لکھا ہوگا گروپ 1 یا گروپ 2 اور اس کے ساتھ آپ کا ڈیٹ اور ٹائم بھی لکھا ہوگا یعنی کہ اگر آپ کا گروپ 1 نہ ہوگا تو اس کے ساتھ سامنے ڈیٹ لکھی ہوگی 5 دسمبر اگر آپ کا گروپ 2 ہوگا تو وہ 11 دسمبر لکھی ہوگی دو دن آپ کا پیپر ہونا ہے گروپ 1 والے بچوں کا پیپر 5 دسمبر کو گروپ 2 والوں کا 11 دسمبر کو ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ پیپر جا وہ اس بار 5 دسمبر کو اور دوسرا 11 دسمبر کو رکھا گیا ہے پہلے پیپر ہوتا تھا مارننگ اور ایوننگ دونوں ٹائم میں اس بار صرف سپلی کے پیپر صرف ایوننگ میں ہوتی ہیں جس کی ویسے آپ دو دن آپ کے پیپر رکھے گئے ہیں آپ کی رول نمبر سلیپ پاتی ہے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو گروپ 1 ہے یا پھر گروپ 2 ہے رول نمبر سلیپ کے پر اوپر تو ویسے بھی ڈیٹ ٹائم ہر چیز مینشن ہوتی ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو آپ لوگ تیاری کرو آتے ہیں بچوں کا گروپ 1 والوں کا جو پانچ دسمبر کو اور گروپ 2 والوں کا 11 دسمبر کو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آکی ہے سکسیسفل گریجوئیٹ کو سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ